موسیقی اسلام علیکم ویورس میرا نام عطاو رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں عطا بخاری یوٹیوب چینل قرآن کریم کی مسلسل ایکپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر سیون نائن کی ایکپوزیشن کریں گے اور اس آیت کے اندر انبیاء کی حیثیت ان کا سٹیٹس ان کا مقام بتایا جا رہا ہے اور بڑے ہی اہم نقطے کو واضح کیا جا رہا ہے کہ انبیاء نے جو کچھ بھی پیش کیا وہ صرف اور صرف وحی پر مبنی تھا اور اس یہ جو فریضہ رسالت ہے اس میں کہیں بھی کسی بھی نبی نے یہ نہیں کہا کہ تم میری ذاتی پیروی کرو میرا ذاتی حکم مانو تو تمام انبیاء نے لوگوں کو وحی کی تعلیم دی اور ان کو ایک اللہ کا عباد بنایا عباد جمع ہے عبد کی عبد کا مطلب محکوم غلام صرف اللہ کے حکم کا محکوم یا اللہ کے حکم کا غلام بنائے تو جتنے بھی یہ جو مذاہب ہیں ان کے جو پریزت ہوتے ہیں وہ لوگوں کو یہی کہتے ہیں اپنے یوں کہہ لیں کہ یہ جو آسمانی کتابیں ہیں یہ جو جن کو جیسے یہو جیوز نے اپنی طرف سے بنائی ہیں جیسے کریسٹین نے اپنی طرف سے بنائی ہیں جیسے مسلم نے اپنی طرف سے روایات کی کتابیں بنائی ہیں اور یہ کہا ہے کہ یہ انبیاء کے اقوال ہیں تو اسی طرح سے ہوتا ہے کہ وہ یہ چیزیں کیوں کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو کتاب اللہ سے ہٹا کر اپنا جو خود ساختہ لٹریچر ہوتا ہے ریلیجس لٹریچر اس پر لائیں اور اس پر لانے کے لیے وہ انبیاء کا نام استعمال کرتے ہیں کہ یہ ان کے ارشادات ہیں ان کے اقوال ہیں تو کرتے ایسا کیوں ہیں تاکہ ان کی ریلیجس یوں کہہ لیں کہ حکمرانی قائم ہو مذہبی حکمرانی تو وہ اسی طرح سے قائم ہو سکتی اگر خالص کتاب کو جو کتاب اللہ ہے اس کو سامنے رکھا جائے اس کی روح سے نظام بنایا جائے تو پھر پریسٹ کی مذہبی حکمرانی قائم ہو ہی نہیں سکتی وہ اسی صورت میں ہوتی ہے کہ جو ریلیجس لٹریچر وہ اپنے انبیاء کے نام سے منصوب کرتے ہیں خود وضع کرتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کے اقوال ہیں ان کی روح سے وہ پھر ایک مذہبی دھانچہ بناتے ہیں اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اللہ کی شریعت ہے تو اس طرح سے پھر وہ لوگوں کو دھکھا دیتے ہیں اور لوگ ان کے دھکھا میں آ جاتے ہیں یہ چیز شروع میں آپ نے سمجھنی ہے اس کے بعد ہم اس آیت کو شروع کرنے لگے ہیں کہا یہ جا رہا ہے کہ ما کانا لی باشرین کسی بشر کے لیے یہ جائز نہیں ہے اس کو ایسا کوئی اختیار اللہ کی طرف سے نہیں ملا بشر کہتے ہیں انسان کو جس کی جلد ہوتی ہے سکن اس کو عربی میں بشر بولتے ہیں تو کسی انسان کے لیے یہ جائز نہیں ہے اس کو اللہ کی طرف سے ایسا کوئی اختیار نہیں ملا ہوا کیا یہاں پر تین چیزیں آگئیں کتاب حکم اور نبوت کہ اللہ انسانوں میں سے اپنے علم کی بنیاد پر اپنی مشیط کی بنیاد پر کسی کو نبی منتخب کرے اور وہ نبی یہ کہے ان لوگوں سے کہ سُمَّ يَكُولُ لِلنَّاسِ كُونُ عِبَادَ لِّي مِن دُونِ اللَّهِ پھر وہ لوگوں سے کہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میرے عباد ہو جاؤ عباد عبد کی جمع ہے جسے عام طور پر ہم ترجمہ کرتے ہیں بندہ اس سے کوئی سمجھ نہیں آتی بندہ کیا ہوتا ہے اس سے پھر انہوں نے آگے بنائی بندگی پھر بندگی کو کہا کہ یہ اللہ کی پرستش ہوتی ہے ورشپ ہوتی ہے ریچولز بن جائیں یعنی اس طرح سے قرآن کی الفاظ کے میننگ بدلے گئے تو یہ جو عباد ہے یہ عبد کی جمع ہے اور عبد کس کو کہتے ہیں غلام کو سلیو کو تو جتنے بھی انسان ہیں اصولی طور پر یہ اللہ کے سلیو ہیں اس سنس میں نہیں جس سنس میں ہم کسی کے جسمانی طور پر غلام ہوتے ہیں یا مذہبی طور پر غلام ہوتے ہیں اس میں تو ہمارے آقاوں کا فائدہ ہوتا ہے جو انسانی جو انسان ہوتے ہیں آقا بنے ہوتے ہیں مافتر بنے ہوتے ہیں جب وہ کسی کو اپنا سلیو بناتے ہیں خواہ وہ سیاسی حکمران ہوں سرمایہ دار ہوں یا مذہبی پیشوا ہوں ان میں سب سے جو بدترین غلامی ہے وہ مذہبی پیشواوں کی غلامی ہے جو انسان جسے انسان یوں کہہ لیں کہ وہ محسوس ہی نہیں کر سکتا کہ میرے ساتھ کیا حشر ہو رہا ہے میں کتنی ذلت میں مبتلا ہو چکا ہوں مذہبی محکومی کے ہاتھوں مذہبی غلامی کے ہاتھوں تو یہ جسمانی غلامی سے بھی بدترین ہوتی ہے مذہبی غلامی کیونکہ اس میں تو وہ اپنے آپ کو جنت کا حق دار سمجھ رہا ہوتا ہے جو غلامی کر رہا ہوتا ہے مذہبی پیشواوں کی اس کو وہ سواب سمجھ رہا ہوتا ہے اس کو وہ ہدایت سمجھ رہا ہوتا ہے اس لئے یہ بدترین غلامی ہے تو یہ میں وضاحت کر رہا ہوں یہ جو لفظ عباد آ رہے ہیں تو قرآن جو ہے جو کتاب ہے اللہ کی وہ انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر ایک اللہ کی غلامی میں لے کے جاتی ہے تو وہ غلامی اس طرح کی تو ہے نہیں کہ ہم اس کے محکوم ہو جائیں وہ تو یہ کہتا ہے کہ دین میں جبر نہیں حالکہ وہ پیدا کرنے والے ہیں سارا کارخانہ کائنات اس نے انسانوں کی نشو نما کے لیے بنایا ان کو غزہ پروائیڈ کرنے کے لیے بنایا لیکن اس کے باوجود وہ جبر نہیں کرتا وہ کہتا ہے کہ ہم نے راستے بتا دی ہیں صحیح اور غلط تو جس کا دل چاہے وہ صحیح راستہ اختیار کر لے جس کا دل چاہے وہ غلط راستہ اختیار کر لے ہم کسی کو مجبور نہیں کریں گے ہاں ہمارے قانون مقافات عمل کی روز ہے نتائج جو ہیں وہ مرتب ہوں گے صحیح راستے کی اچھے نتائج اور غلط راستے کی برے نتائج اس سے تو تم نہیں بچ سکتے لیکن ہم جبر نہیں کریں گے تو یہاں پر آپ یہ سمجھ لیں کہ جتنے بھی انبیاء آئے ان کے متعلق قرآن کیا کہہ رہا ہے کہتا ہے کہ ان کو کتاب دی گئی حکم دیا گیا یعنی حکومت دی گئی ونبوہ اور نبوت دی گئی اور کسی بھی نبی نے یہ نہیں کہا کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میرے ذاتی ملازم ہو جاؤ میرے ذاتی غلام بن جاؤ میرے ذاتی سلیب بن جاؤ میری ذاتی اتباع کرنے لگ جاؤ کہہ رہا ہے کہ کسی بھی نبی نے یہ نہیں کہا نہ ہم نے ایسا کسی نبی کو اختیار دیا تھا جتنے بھی انبیاء انہوں نے وحی کی تعلیم کے اوپر عمل کرایا اللہ کی محکوم قوم بنایا اپنے لوگوں کو اللہ کی محکوم قوم اپنا ذاتی محکوم کسی کو نہیں بنایا کسی کی اوپر اپنی ذاتی حکومت نہیں کی تھی کوئی اپنی دل سے بات کر کہ یہ نہیں کہا تھا انبیاء کی گواہی بھی آگئی اللہ کی گواہی انبیاء کے متعلق کے انبیاء نے ایسا کچھ نہیں کیا اگر تمہارے ریلیجس پریسٹ انبیاء کا نام لے کر تمہیں اپنا ریلیجس سلیب بنا رہے ہیں تو تم بچ جاؤ اس تباہی سے قرآن کریم یہ بتا رہے ہیں وان کر رہے ہیں ان کے کہ وہ کس طرح سے انبیاء کا نام لے کر لوگوں کو اپنا مذہبی غلام بناتے ہیں اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی شریعت ہے اور لوگوں کیسے پر چلاتے ہیں کیوں کہ اس میں ان کا مفاد ہوتا ہے کبھی غور کیجئے گا اتنا تو سرمایہ داروں کا مفاد نہیں ہوتا جتنا ریلیجس پریسٹ کا ہوتا ہے کہ وہ ایک روپے بھی لگاتا سرمایہ دار تو پھر بھی سرمایہ لگاتا ہے اس کا رزق ہوتا ہے اس کو نقصان ہو سکتا ہے ریلیجس پریسٹ ان کا کوئی نقصان نہیں یہ کوئی چیز کوئی بیلڈنگ بھی کھڑی کریں گے تو اس کا چندہ بھی اس کے پیسے بھی لوگوں سے مانگیں گے بطور چندہ اور کہیں گے کہ یہ اللہ کا گھر ہے تم اس کے اوپر ایک روپے بھی دو گے تو یہ جنت کی ٹکٹ بن جائے گا تمہیں جنت مل جائے گے یوں لوگوں کو گمراہ کرتے اور پھر اس مفجد میں اس مکتب فکر میں اس دار علوم میں کیا ہوتا ہے شرک کتاب اللہ کے مقابلے میں ریلیجس پریست کی لکھی ہوئے کتابوں کو دین بنا کر شریعت بنا کر ان کو سکھایا جاتا ہے پڑھایا جاتا ہے اور ان کی نشر و اشارت کی جاتی ہے یہ ہوتا ہے تو پھر اس سے معاشرہ جو ہے وہ دس انٹی گریٹڈ ہو کیونکہ ہر فرقہ دوسرے کو باطل پر کہہ رہا ہوتا ہے خود کو حق پر کہہ رہا ہوتا ہے اس سے معاشرے کے اندر ڈس انٹی گریشن ہوتی ہے انتشار پیدا ہوتا ہے فساد پیدا ہوتا ہے اور یہ پھر معاملہ قتل و غارت پر خون ریزی تک پہنچ جاتا ہے اور وہ خون ریزی کر بھی کسی کی جان لے کر بھی یہ سمیتے کہ ہم نے ثواب کا کام کیا ہے یہاں تک حالت ہو جاتی ہے معاشرے میں یہ ساری چیزیں آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ آیت کتنی اہم ہے کیونکہ اس کے اندر جو ٹیکنیک ہے وہ یہ ہے لوگوں کو جو عباد کا مانا ہی غلط بتایا انہوں نے لوگوں کو یہ بتایا کہ یہ جتنا کچھ ہم پیش کر رہے ہیں یہ انبیاء کا ارشاد کردہ ہیں نہیں ہے وہ انبیاء جو بھی تھے وہ صرف اور صرف کتاب اللہ دے کر گئے محمد کریم صلی اللہ سلم بھی قرآن دے کر گئے قرآن کے یہی کہا کہ کہ تم صرف اور صرف اللہ کی محکومیت اختیار کرو اور کسی نبی نے یہ نہیں کہ تم اللہ کو چھوڑ کر یعنی اس کے جو حکامات ہیں انجنکشنز ہیں ان کو چھوڑ کر تم ہمارے ذاتی عباد بن جاؤ ہمارے ذاتی بندے بن جاؤ ہمارے ذاتی محکوم اور سلیب بن جاؤ تو کسی نبی نے ایسا نہیں کہا اور آگے تو پھر انبیاء نے ان کو کیا کہا کس چیز کی تلقین کی کس چیز کی ان کو نصیحت کی تو انہوں نے کہا کہ نہیں وہ تو یہی کہے گا کہ تم رب والے ہو جاؤ اب قرآن کریم دیکھیں انبیاء کی صفائی دے رہے کہ کسی نبی نے ایسا نہیں کہا کہ تم اللہ کو چھوڑ کر ہمارے محکوم ہو جاؤ ہمارے عباد بن جاؤ بلکہ ولakin کون ربانیین لیکن نہیں وہ تو یہی کہے گا انبیاء نے تو یہی کہا کیا کون ربانیین کہ تم رب والے ہو جاؤ اب یہ انبیاء کے متعلق اللہ نے گواہی دے دی تو یہ بات ثابت ہوگی کہ کسی بھی نبی نے لوگوں کو اپنا ذاتی محکوم نہیں بنایا اپنا ذاتی عباد نہیں بنایا اپنی ذاتی کسی کو پیروی نہیں کروائی اور آگے اس وجہ سے کہ تم کتاب کی تعلیم دیتے ہو یہ اب انبیاء کے متعلق قرآن شہادت دے رہا ہے کہا ہے نا کہ پیچھے کہ انبیاء نے کسی نے بھی انبیاء میں سے کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ تم اللہ کو چھوڑ کر یعنی اس کی کتاب کو چھوڑ کر ہمارے تم پیروی کرنے والے ہو جاؤ ذاتی پیروی ذات ذاتی اطبع تو بلکل نہیں بلکہ ہر نبی نے یہی کہا کہ تم رب والے ہو جاؤ ایک چیز یہ ہوگی یہ ایک شہادت ہوگی اور اس کے ساتھ پھر اب کیا چیز قرآن بتا رہا ہے کہ یہ کیوں انہوں نے کہا اس وجہ سے کہ تم کتاب کی تعلیم دیتے ہو لہذا نبی یہ کیا ہی نہیں سکتے تھے جو کتاب کی تعلیم دیتے تھے وہ نبی یہ کیا ہی نہیں سکتے تھے کہ تم اللہ کی اللہ کے عباد ہونے کی بجائے تم ہمارے عباد ہو جاؤ یہ دلیل دیرہ قرآن کریں کیونکہ وہ کتاب کی تعلیم دیتے تھے اور کتاب کی تعلیم کیا تھی کیا ہے کہ صرف اللہ ہی الہ ہے سپریم اتھارٹی صرف اللہ کو حاصل ہے کسی کو بھی نہیں کسی نبی کو بھی نہیں یہ دیکھیں اس چیز کی شہادت عسائد کے اندر آرہی ہے اس وجہ سے کہ تم کتاب کی تعلیم دیتے ہو تم ایسی بات کہہ نہیں سکتے یہ انبیاء کے مطلق کہہ رہے لیکن آج جو ریلیجس پریفت ہیں وہ کیا کر رہے ہیں آپ کے سامنے ہی ہیں وہ تو خود نبی کے مقام کے اوپر آ چکے ہیں نبی تو اس سے بھی بڑے مقام کے پر مولانا مولانا یعنی جو اللہ نے اپنے لئے الفاظ استعمال کیے ہیں وَأَنتَ مَوْلَانَ کہ وہ تمہارا مولا ہے یعنی تمام انسانوں کا مولا ہے بنکل وہی لفظ انہوں نے اپنے لئے چوز کیا مولانا کہ وہ ہمارے مولانا ہیں یہ جو ریلیجس پریزٹ تو کیا کہہ رہا ہے پرانے کریم کہ یہ نہیں کہ تم اپنے ریلیجس پریزٹ کی باتوں میں آجو اور پھر تم کہو کہ ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آئی یا انہوں نے ہمیں سمجھ نہیں نہیں دیا تو قرآن کریم یہی چیز تو سمجھا رہا ہے کہ ان کی باتوں میں نہیں آنا وہ تو اگر تم ان کے فتوہوں پہ ان کی شریعتوں پہ ان کے فقہوں کے اوپر تم چلنے لگ ان کے مسالے کی اوپر چلنے لگ اس کو فالو کرنے لگ تو تم نے ان کو خدا بنا لیا ان کو رب بنا لیا تم پھر ان کے ریلیجس سلیو ہو گئے پھر وہ تمہیں جانوروں کی طرح ہانکر لے کے جائیں جہاں جائیں تو پھر تمہارے لئے آفیت کا کوئی راستہ نہیں ہوگا تو یہ چیز قرآن کریم یہ چیزیں وان کر رہے سمجھا رہے بتا رہے تنبیہ کر رہے اگاہی دے رہے اویرنس دے رہے تو انبیاء نے یہ چیزیں کیوں نہیں کی بما کنتم تعلیمون الكتابہ اس لیے کہ تم کتاب کی تعلیم دیتے ہو آج بھی جو شخص خالص کتاب اللہ کی تعلیم دے گا تو پھر کبھی بھی نہ وہ کسی مسلک کی ترویج اور اشاعت کرے گا نہ کوئی دین اپنا کوئی شریعت بنائے گا بنائی نہیں سکتا کتاب اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی مسلک بن سکتا ہے نہ کوئی فرقہ بن سکتا ہے نہ کوئی فقہ بن سکتی ہے نہ کوئی نئے نئے یہ شریعت کے حکام بنائے نہ یہ بن سکتے ہیں نہ لوگوں کو اپنا فالور بنائے جا سکتا ہے ذاتی نہ لوگوں کے دلوں کے اندر کوئی مذہبی پیشوہ اپنی عقیدت بٹھا سکتا ہے کیونکہ عقیدت ہوتی نہیں قرآن میں تو احکام کی پیروی ہوتی ہے قانون کی پیروی اللہ کے قانون کو فالو کرنا ہوتا ہے اس میں نہ عشق ہوتا ہے نہ عقیدت ہوتی ہے جب خالص کتاب اللہ کی تعلیم دی جائے تو یہ ساری چیزیں وہ تو ختم ہو کے رہ جاتی ہیں تیس لئے اللہ تعالی شہادت دے رہے انبیاء کے اللہ کو چھوڑ کر ہمارے عباد بن جاؤ ہمارے محکوم بن جاؤ اور اگلا وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ اور اس وجہ سے بھی تم ایسی باتیں نہیں کر سکتے کہ تم خود بھی کتاب پڑھتے ہو یہ درس ہوتا ہے اسی سے یہ لفظ ہے یہ درس جو ہے وہ اسی سے تَدْرُسُون یہ درس درس کا مطلب ہوتا ہے جیسے بار بار وہ زمین کی گھائی کی جاتی ہے تیاری کی جاتی ہے یہ ہوتا ہے درس تاکہ زمین نرم اور زرخیز ہو جائے بیج کو لے کر اس کو اگانے کے قابل ہو جائے یہ ہوتا ہے درس اب سمجھ جائیں یہ اسی سے ہے تَدْرُسُون اب دیکھیں قرآن کریم کی الفاظ انسان جھوم اڑتا ہے کہ یہ قائم کیسے ہوئے اور اللہ کا انتخاب کتنا اعلیٰ درجے کا کہتا ہے کہ ایک تو یہ ہے نا کہ اس وجہ سے بھی تم لوگوں کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم ہمارے ذاتی عباد ہو جاؤ ہمارے محکوم ہو جاؤ کیونکہ تم کتاب کی تعلیم دیتے ہو اور اس وجہ سے بھی تم یہ چیزیں نہیں کر سکتے کہ تم خود بھی کتاب پڑھتے ہو تو تم کیسے کہہ سکتے ہو نہیں کہہ سکتے اب یہ انبیاء کی گوائی دی اللہ تعالی نے کہ انہوں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی جو کچھ انہوں نے نہیں کیا جس کے بلکل الٹ ہر مذہب کا پریسٹ کر رہے ہیں لوگوں کو کتاب اللہ سے ہٹا کر ان کو اپنی کتابوں کی طرف لا رہے ہیں یہی ہو رہا ہے انہیں کو دین بنا کر پیش کر رہے ہیں انہیں کی وضو نصیت ہو رہی ہے انہیں کی نشر و اشاعت ہو رہی ہے انہیں کے اوپر ان کے مذہبی دھانچے ان کی وہی چیزیں الیکٹرونک اور پرنٹ میڈیا کے اوپر آ رہی ہیں کتاب اللہ تو نہیں ہے تعلیم تو نہیں ہے جب نہیں ہے تو پھر قوم برباد نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا تو یہ چیزیں بڑی قابل غور ہیں قرآن کریم کا اصول سمہ تتفق کرو اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں سمجھا سمجھا